آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پرابلم ایٹ ٹریڈ انویسمنٹ ٹو سبسیڈری کمپنی ایکوزیشن ٹریڈ انویسمنٹ ٹو سبسیڈری کمپنی ایکوزیشن کسے کہتے ہیں اسے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کہ ایک کمپنی جس کے اندر ہمارے بیس پرسنٹ سے اگر کم شیرز ہوں تو اس اتنی جو ہم نے وہ شیرز پرچیز کی ہوتے ہیں اس کو ہم ٹریڈ انویسمنٹ کہتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ففٹین پرسنٹ شیرز پرچیز کی ہوئے ہیں احمد لیمیٹڈ نے نمان لیمیٹڈ کے تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے ٹریڈ انویسمنٹ ہے تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اگر آپ کی ایک کمپنی کے اندر ٹریڈ انویسمنٹ ہے تو آپ مزید اتنے شیرز پرچیز کرتے ہیں کہ وہ ففٹی پرسنٹ شیرز کو کراس کر جاتے ہیں تو وہی کمپنی آپ کی سبسیڈری کمپنی بن جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر احمد لیمیٹڈ نے پہلے پندرہ پرسنٹ شیرز تھے مزید فورٹی پرسنٹ شیرز پرچیز کیے تھے اور ففٹی فائی پرسنٹ شیرز ہوئے ہیں تو اب یہ احمد لیمیٹڈ نمان لیمیٹڈ کے لیے سوری نمان لیمیٹڈ احمد لیمیٹڈ کے لیے وہ سبسیڈری کمپنی بن گئی تو اب جو ہے وہ یہ پیرنٹ کمپنی اپنی سبسیڈری کمپنی کے لیے کنسولیڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمیٹس بنائے گی جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ کچھ گین یا لاس نکالنا ہوتا ہے پریویس تھی ہیڈ جو ایکٹری انٹرسٹ ہوتا ہے یعنی جو ٹریڈ انویسمنٹ کی وجہ سے جو گین یا لاس آتا ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گوڈ ویل کی کلکولیشن کے اوپر تھوڑا سا ایمپیکٹ پڑتا ہے یعنی جو پہلے ہم سیکھ چکے ہیں گوڈ ویل کیس طرح کلکولیٹ ہوتی ہے یہاں پر تھوڑی سی چینج ہوگی اور باقی جو کنسولیڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمیٹس ہیں وہ بلکل اسی طرح بنیں گی جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک پرابلم سالف کریں گے یعنی ایک کوشن کریں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے Trade investment to subsidiary company acquisition ہے لیکن اس کوشن کے اندر ہم کنسولیڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمیٹس بنانا نہیں سیکھیں گے لیکن صرف اور صرف ہم دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہم نے گین یا لاس کی بات کی تھی وہ کس طرح کلکولیٹ ہوتا ہے اور گوڈ ویل کس طرح کلکولیٹ ہوتی ہے کیونکہ باقی جو کنسولیڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمیٹس ہیں وہ بلکل اسی طرح سے بنیں گی جس طرح ہم پہلے سیکھ چکے ہیں تو ہم کوشن کو دیکھ لیں تو یہاں پر اکیل لیمیٹڈ ہولڈز اٹین پرسٹ انویسمنٹ ان بابر لیمیٹڈ ایٹ روپیز ٹوئنٹی فور تھوزن یعنی اکیل لیمیٹڈ نے بابر لیمیٹڈ کے ٹین پرسٹ شیرز پرچیز کیے ہیں تو اب یہ جو ٹین پرسٹ شیرز یہ ٹوئنٹی پرسٹ شیرز سے کم ہے تو اس لیے یہ ہماری ٹریڈ انویسمنٹ ہوگی اور اس کی کاسٹ کتنی ہے ٹوئنٹی فور تھوزن ان اکارڈنس وید آئی ایف آر ایس نائن یہ انٹرنیشنل فائننشل ریپورٹنگ سٹینڈر نائن ہے جس کے داد ان انویسمنٹ کے لیے اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے اون فرسٹ آف جون ٹو تھوزن نائنٹین اٹ اکوارز فردر ففٹی پرسٹ آف آف بابر لیمیٹڈ بابر لیمیٹڈ ایکوٹی شیرز آٹا کاسٹ آف روپیز ون لکھ سکسٹی توزن اب ٹین پرسٹ پہلے کی جو انویسمنٹ تھی ٹین پرسٹ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ففٹی پرسٹ تو اب یہ ٹوٹل سکسٹی پرسٹ انویسمنٹ ہو گئی اکی لیمیٹڈ کی بابر لیمیٹڈ کے اندر تو اس لیے اب جو ہے وہ بابر لیمیٹڈ اکی لیمیٹڈ کے لیے سبسیدری کمپنی بن گئی کیونکہ یہ انویسمنٹ اب ٹوٹل ففٹی پرسٹ کو کراس کر گئی ہے اور یہ جو نیکسٹ اس نے مزید جو شیئرز پرچیز کیا وہ ایک لاکھ ساتھ زار کے پرچیز کیے ہیں on this date the fair values are as follows بابر لیمیٹڈ نیٹ ایسٹس جو ہے وہ ٹو لیک روپیز کے ہیں یعنی جو سبسیدری کمپنی ہے اس کے نیٹ ایسٹس ایٹ ایکوزیشن جو ہے وہ دی ہوئے ہیں وہ کتنے جی دو لاکھ روپے کے ہیں نیٹ ایسٹس کے اندر ہمارے جو شیئرولڈرز ہوتے ہیں ان کی جتنے بھی شیئر کیپیٹل ہیں ریزارز ہیں جو پرافٹس ہیں ریٹین انننگز ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ دو لاکھ روپے کے ہیں نان کنٹرولنگ انٹرسٹ یعنی جس طرح نان کنٹرولنگ انٹرسٹ کیا ہے کہ ٹوٹل انڈر پرسٹ شیئرز ہیں اگر بابر لیمیٹڈ کے اندر اس کے اندر سے سکسٹی پرسٹر ہم نے لیے ہوئے ہیں تو باقی جو ریمیننگ ہے وہ فورٹی پرسٹ شیئرز ہیں جو کہ اور لوگوں کے پاس ہیں تو یہ فورٹی پرسٹ جو ہے وہ نان کنٹرولنگ انٹرسٹ ہے تو اس کو انسی آئی بھی بولتے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھ دیا انسی آئی وہ کتنے ہے جی وہ فورٹی پرسٹ ہے اور اس کی جو ایٹ ایکوزیشن یعنی جس ڈیٹ کو بابر لیمیٹڈ سبسیڈری کمپنی بنی ہے اس ڈیٹ کو اس فورٹی پرسٹ جو انسی آئی ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے جی وہ روپیز ون لیک ہے دہ ٹین پرسٹ انویسمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے جو پہلے ہم نے انویسمنٹ کی اس کی جو فیر ویلیو ہے وہ ٹوئیٹی سکس تاؤزٹ ہے تو یہ ہم نے پہلی بات کی ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کہ جو پریویسلی ہیلڈ ایکٹو انٹریسٹ اس کو ہم فیر ویلیو کے اوپر لے کے آتے ہیں تو اس کی فیر ویلیو ہمیں دی ہوئی ہے پھر فیر ویلیو اور اس کی جو اریجنل ویلیو تھی ان دونوں کا ڈیفرنس لیتے ہیں تو مہر پاس گین یا لاس آتا ہے تو یہاں پر اگر میں گین یا لاس کلکولیٹ کروں تو وہ کس طرح ہوگا کہ ٹوئیٹی سکس تاؤزنڈ ہے ابھی کی ویلیو اس ٹین پرسٹ انویسمنٹ کی اس میں سے ٹوئیٹی فور تاؤزنڈ یہ جو اس کی کاز تھی اس کو اگر ہم لیس کریں تو ٹوئیٹی سکس تاؤزنڈ کا گین آ رہا ہے کیونکہ آج کی فیر ویلیو زیادہ ہوگی تو یہ ٹوئیٹی سکس تاؤزنڈ کا گین جب ہم کنسلڈیٹڈ انکم سٹیٹمیٹ بنا رہے گو تو یہ انکم سٹیٹمیٹ میں از اینکم یعنی پرافٹ جائے گا اور اس کے بعد اگر سٹیٹمیٹ آف فائننشل پوزیشن بنا رہے ہے تو پھر ہم ڈریکلی اس کو ریٹینڈ انننگز میں لکھ دیں گے کیونکہ ریٹین انننگز بھی ہمارا وہ پرافٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ڈیسٹریبیوٹ نہیں کی ہوتا شیئر ہولڈرز کے درمیان تو اب ہم نے ہماری جو کوشن کی ریکارمیٹ ہے وہ گوڈ ویل کی کیلکولیشن ہے کیونکہ باقی کنسلڈیٹڈ فنننشل سٹیٹمیٹس تو بلکل اسی طرح بنیں گی لیکن یہاں پر ہم کچھ ورکنگز کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں جو کہ ہماری ٹریڈ انویسٹمنٹ تو سبسیڈری کمپنی ایکوزیشن میں ہوگی گروپ سٹرکچر تو بلکل سیم رہے گا جس کے در ہم شو کر رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹ کمپنی کی کتنی سبسیڈریز ہے اور اس کے اندر اس کی کتنی پرسنٹیج آف شیئرز ہے تو اکیل لیمیٹڈ کی ایک ہی سبسیڈری کمپنی ہے بابر لیمیٹڈ جس کے اندر اس کی سکسٹی پرسنٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد ہماری سیکنڈ ورکنگ نیٹ ایسٹس کی ہوتی ہے تو نیٹ ایسٹس ہمیں ایٹ ایکوزیشن تو دیئے ہوئے ہیں دو لاکھ روپے کے ایٹ رپورٹنگ ڈیٹ بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ یہاں پر ہمارے نائی کوشن کی رکارمیٹ ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن دیئے ہوئے تو ایٹ ایکوزیشن جو دیئے ہوئے وہ ہم نے یہاں پر لکھ لی ہے دو لاکھ روپے کے اب ہم نے نیکسٹ ورکنگ گوڈ ویل کی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر عزم کر لیا کہ فیئر ویلیو میتھڈ یوز کریں گے یعنی جو انسی آئی کی جو پیسے دی ہوئے ہیں ایک لاکھ روپے یہ فیئر ویلیو فیئر ویلیو آف انسی آئی ہے تو لیکن سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پرچیز کنسیڈیشن رکھنی ہوتی ہے یعنی جو پیرنٹ کمپنی ہے اکی لیمٹیڈ اس نے بابر لیمٹیڈ کے جو پرسنٹیج اف شیرز پرچیز کی ہوئے ہیں وہ کتنے پیسے کے شیرز پرچیز کیے ہیں تو یہ سکسٹی پرسٹ کے دو پارٹ ہم نے دو اسم پرچیز کیے تھے ایک ٹین پرسٹ اور اس کے بعد ہم نے پرچیز کیے تھے جی ففٹی پرسٹ مزید شیرز پرچیز کیے تھے تو اب ٹین پرسٹ کتنے کے پرچیز کیے تھے وہ ٹوائنٹی فورت ہزر کے پرچیز کیے تھے جو ویلیو تھی وہ کتنی چیز تھی 26000 تو اب ہم 26000 لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 2000 بھی ہم نے جو ہے وہ انکم سٹیٹمنٹ کے اندر بھی اور اس کے بعد اگر ہم ڈریکٹلی فینننشل پوزیشن بنا رہے تو ریٹینڈ اینڈننگز میں یہ 2000 بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے جس سے ہماری انویسمنٹ انکریز ہوگی تو اب ہماری انویسمنٹ 26000 پہ ہے تو ان 10000 جو 10% شیئرز ہیں ان کی اماؤنٹ کتنی ہے 26000 اور اس کے لیوے جو 50% انویسمنٹ کی تھی اس کے اماؤنٹ کتنی ہے 160000 تو اب ان دونوں کو ملا کے ہماری پرچیس کنسیڈریشن بنے گی تو یہی گھوڈویل کے اندر چینج ہے جو کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نہیں دیکھی کہ دو کنسیڈریشنز ہے یعنی 26 اور پریویسلی ہیل جو ایکٹوی انٹریسٹ ہے وہ بھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے جو ابھی ہم نے مزید شیئرز پرچیس کی ہیں 186000 کے تو اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے فیئر ویلیو آف ان سی آئی ایڈ ایکوزیشن تو وہ ہمیں دی ہویا جی ایک لاکھ روپے کی تو یہاں پر ہم نے اس کو لکھ دینا ہے تو یہاں پر میں ایک لاکھ روپے کی انسائی کو یہاں پر لکھ اس کے اندر ایڈ کرے تو وہ 286000 اس کے اندر سے ہم نے لیس کرنا ہوتا ہے ان سی آئی نیٹ ایسٹس ایڈ ایکوزیشن وہ کتنے ہیں دو لاکھ روپے کے ہیں تو یہاں پر دو لاکھ روپے جب لیس ہوگا تو جو باقی پیسے بچیں گے وہ ہی گوڈ ویل کے اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے جی ایٹی سکس تھاؤزنڈ تو اسی طرح کہ ہم نے گوڈ ویل پہلے ایسوسیٹ کے کیس میں بھی کیلکولیٹ کی تھی کہ اگر ہماری کوئی کمپنی ایسوسیٹ ہو جانی جس کے اندر ہماری پہلے بیس پرسٹ سے لے کر تھیٹی پرسٹ انویسمنٹ ہو اگر میں یہاں پر رزیوم کرلوں ٹوئیٹی فائیو پرسٹ انویسمنٹ تو اس کے بعد ہم نے مزید شیرز پرچیس کی ہوں گے فوٹی پرسٹ تو اب یہ ٹوٹل جو بن گئے ٹوئیٹی فائیو پرسٹ فوٹی تو یہ سکسٹی فائیو یعنی ففٹی پرسٹ سے زیادہ بن گئے ہے تو اب ہم ایسوسیٹ سے سبسیڈری کمپنی بنے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے دو قسم کی کنسیڈریشنز رکھنی ہوتی تھی اور یہاں پر بھی ہم نے ہم ٹریڈ انویسمنٹ سے سبسیڈری کمپنی بنے ہیں تو یہاں پر بھی ہماری دو اماؤنٹس آ رہی ہیں پرچیس کنسیڈریشنز کے اندر جن کو ہم نے ایڈ کر کے ایک اٹھا لکھنا ہوتا ہے باقی ساری ورکنگز اور کنسیڈریٹر فائنینشل سٹیٹ میٹس اسی طرح بنیں گی جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر سیکھ کی ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کہ جب ٹریڈ انویسمنٹ ٹو سبسیڈری کمپنی ایکوزیشن ہو تو کنسیڈریٹ فائنینشل سٹیٹ میٹس کیسے بنتی ہیں